ویلکم فرینڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بے رنگ کی اگلی اپیسوڈ کے حوالے سے بتانے والے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آئیما اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آفان کی شادی اینی سے نہ ہو سکے لیکن ادھر آفان نے بھی اپنی والدہ کو بتا دیا ہوتا ہے کہ وہ اینی سے ہی شادی کرے گا کیونکہ وہ اسے ہی پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور آخر کار وہ اپنی والدہ کو منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے ادھر آفان خود جا کر اینی کے والدین سے بھی بات کرتا ہے اور ادھر اینی کے والدین کو بھی اس رشتے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی آفان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ آفان بہت ہی اچھا ہے وہ رشتہ کو نبھانا جانتا ہے جس کے بعد آخر کار آفان کی شادی ہو جاتی ہے اینی کے ساتھ لیکن پھر ادھر آئیمہ کی والدہ وہ بہت ہی زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتی ہے شہریار کی والدہ سے کہ آپ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا آپ نے تو مجھ سے خود کہا تھا کہ آپ آئیمہ کی شادی کروائیں گی آفان سے لیکن اب آپ نے تو آفان کی ہی بات کو مانا ہے جس پر کہ ادھر شہریار کی والدہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ وہ مجبور تھی اور اس کے لیے تو اپنے بیٹے کی خوشیاں سب سے بڑھ کر تھی خیر ادھر اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ایمل ماں بننے والی ہوتی ہے جس کے بعد سب گھر والے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر ایمل ایک دن اچانک سے ہی آئیمہ کی والدہ کی تمام تر باتیں سن لیتی ہے جس میں کہ ادھر ایمل کی والدہ وہ ایمل سے یہی کہتی ہے کہ شہریار کی والدہ کس قدر تیز اور چالاک ہے تو انہوں نے خود ہی ایمل کو ایمل کے خلاف کیا لیکن اب ان کا رویہ کس قدر بدل چکا ہے تو تب جا کر ہی ادھر ایمل کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور پھر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے یہاں تک کہ اینی کے پاس آ کر خود معافی بھی مانگے گی اور پھر مزید یہی کہتی ہے کہ وہ اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی ہے پھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر شہریار اس کا مقصد تو صرف اور صرف یہی ہوتا ہے وہ دولت کو حاصل کر سکے لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ آفان کو اس بارے میں جیسے ہی پتا چلتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ آفان اور شہریار کے درمیان کافی زیادہ اختلافات بھی بڑھ جائیں گے سو فرنڈس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہریار کو اپنی غلطیوں کا احساس کب ہوگا دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel